رچ ڈیڈ پور ڈیڈ پارٹ فورٹین پریویس کوئیسچن تھا کیا وجہ ہے کہ لوگ بائیو اردو کمیسٹری کی ہوم ٹوشن تو رکھ لیتے ہیں مگر سٹاک اکچینج یوگا یا پراپرٹی کی ہوم ٹوشن کوئی بھی نہیں رکھتا ریزن ریزن ہے مگر عجیب ہے ریزن ہے اپنی مالی ذہانت کو استعمال نہ کرنا مالی ذہانت کو بیدار نہ کرنا ایک واقعہ سن لیں میں اختر سائد میڈیکل کالج کے باہر ایک ہوتل پر ناشتہ کرنے بیٹھتا ہوں کھلے میں ٹیبل کی دوسری طرف ایک کوئی بائیس سالہ سٹوڈنٹ چیئر پر لگا ہوا ہے ڈینٹل ڈاکٹر بن رہا ہے شاید ویٹر اسے پائے کا پیالہ تو دے گیا ہے مگر روٹی ابھی نہیں آئی میں نے عجیب سی حرکت کی اپنی روٹی اٹھا کر اس کی چھابی میں رکھ دی وہ سخاوت پر پہلے چونکا پھر تھوڑا سنبل گیا پھر جھگ گیا کھانے آپ یہاں پڑھتے ہیں میں نے کہا جی میں ایم بی بی ایس فورت یئر کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے عام سے الفاظ میں کہا یار کتنا خرچہ آتا ہے ایم بی بی ایس پر حیران ہوتا ہے حیران اس لئے ہوتا ہے سٹوڈنٹ لوگ پوچھتے ہیں کتنے نمبر ہونے چاہیے کتنا میرٹ ہوتا ہے یہ بلا پوچھتی ہے کتنا خرچہ آتا ہے کہتا ہے میرا تو سیلف فنانس پر ہوا ہے اسی لاکھ لگ گئے ہیں اچھا آپ اس ہوتیل کو دیکھ رہے ہیں اس نے بلڈن کو اوپر تک دیکھا یہ کمرشل جگہ چار سال پہلے اسی لاکھ کی تھی آج سات کروڑ کی ہے ڈاکھ صاحب آپ کو سات کروڑ کمانے کے لیے مزید کتنی محنت کتنے سال پیس سال شاید سمجھدار تھا سوچ میں پڑ گیا بلڈنگ کو دوبارہ گھور کے دیکھتا ہے چہرہ چٹہ ہو گیا چٹہ سفید کہتا ہے بھائی آپ میرا دماغ خراب نہ کریں میں نے کہا وہ تو ہو گیا السلام علیکم کیا اس کی کہتا ہے مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم کیسے سٹار کریں شروعات کیسے کریں کیا اس کی جواب میں ایک واقعہ سناتا ہے کہ ایک بار سم ویر ان پیرو اس کی ملاقات پنتالیس سالہ خاتون سے ہوتی ہے یہ لیڈی سونے کی کان میں کھدائی کرتی ہے سونا تلاش کرتی ہے کیا اس کی اس عورت سے پوچھتا ہے آپ کو یہ کیسے پتا چل جاتا ہے کہ اس جگہ گولڈ مجود ہے اس عورت نے جواب دیا سونا ہر جگہ مجود ہوتا ہے مگر زیادہ تر لوگ سونا نکالنے چھاننے محفوظ کرنے کے طریقے سے ناواقف ہوتے ہیں ٹیکنیک نہیں جاتا ہے کیا اس کی کہتا ہے اس خاتون نے بلکل ٹھیک کہا اگر میں آج دن کو نکلوں تو چار پانچ ایسی پراپرٹیز تلاش کرلوں گا جس میں اچھا خاصا مارجن ہوگا مگر عام آدمی روز ان توفوں کے سامنے سے گزرتا ہے مگر اسے یہ سونا نظر ہی نہیں آتا جواب آسان ہے کہ شروع کہاں سے کریں کیا اس کی کہتا ہے سب سے پہلے اپنی سوئی ہوئی مالی ذہانت کو جگائیں سوئی ہوئی مالی ذہانت کو جگائیں جسے آپ نے یہ سن کر بند کر دیا سلا دیا کہ پیسہ کمانا پیسے سے پیار کرنا پاپ ہے یا پیسے والے کو تو رات کو نین نہیں آتی ہر ایک شخص میں کچھ نہ کچھ مالی ذہانت ہوتی ہے آپ کا سب سے پہلا سٹیپ ہے اپنی مالی ذہانت کو بیدار کرنا آپ بتائیں خود سے باتنے کر کے بتائیں آج کہ آپ کون سی تین چیزیں اپنی زندگی میں ہر صورت چاہتے ہیں اور کون سی تین چیزیں اپنی زندگی میں ہر صورت بلکل بھی نہیں چاہتے بزنس ٹپ آف دا ڈے اکثر کہتا ہوں اپنے کلکولیٹر کو آباد رکھو اپنی زندگی میں کلکولیٹر کو بقیدہ جگہ دو کلکولیٹر سامنے کوئی منظر ہو مکان ہو دکان ہو اسے کلکولیٹر کے بٹنوں پر دیکھیں اسے کلکولیٹر کی سکرین پر دیکھیں وہاں جانے وہاں سمجھیں پلس منس ملٹی پلائے سے سمجھیں کلکولیٹر آپ کی مالی زہانت کی پہلی سیڑھی ہے مالی زہانت کی پیک بھی یہی ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں مالی زہانت کی پیک بھی یہی ہے پرامس سفدر بھائی کہتے ہیں کلکولیٹر ہی بزنس ہے تو ایک اچھا سا کلکولیٹر خرید لیں ویڈیو شیئر کریں سنائے سفیر فردر اگر آپ کے پاس ٹو لیکس ہیں فور لیکس ہیں فارٹی لیکس ہیں یا فارٹی ملینز ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں ٹریڈ میں پراپرٹی میں سٹاک اکسچینج میں ہم آپ کو اپنے پول میں شامل کر لیں گے اپنے گروپ میں شامل کر لیں گے آپ ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے اور چھوٹی انویسٹمنٹ سے بڑی انویسٹمنٹ کی طرف آئیں گے my whatsapp is 0300-4655-305 whatsapp پر جسٹ لکھیں گے فار انویسٹمنٹ اور پھر ہم آپ کو آپشنز دیتے رہیں گے ہمارے پاس پورا پینل مجود ہے